اسلام علیکم Welcome back to our channel آج کی ویڈیو کو ٹاپک اس ہر شخص کے لئے اس ہر بندے کے لئے جو پریشان ہے اپنی فوٹو سے لے کے اور اپنی ویڈیو سے لے کے اگر کسی نے کسی کی فوٹو یا ویڈیوز انٹرنیٹ پر دال دی ہوئی ہیں تو آپ کو آج میں ایک ویڈیوز بتاؤں گا اگر آپ اس میں جا کے آپ کمپلین کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز اور فوٹو انٹرنیٹ سے اگر آپ پریشان ہیں آپ کی بائی ویڈیوز انٹرینٹ پر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس ویڈیوز پر جا کے وہ ریموو کرا سکتے ہیں بہت سے بہت سیکنی ویڈیوز جو اپنے بہت سیکنی ویڈیوز کو پڑی ہوئی ہے اگر وہ ویڈیوز یا فوٹوز پڑی ہو تو اس کو ریموووو کردے گا تو ہی چلی ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ اسی سیر ویڈیو ہے ہم بات کرتے ہیں ایک ویڈیوزیت کے بارے میں وہ ویب سائٹ بہت چیئے ارگنیزیشن نے ملکے بنائیا ان لوگوں کے لئے ان پرسنس کے لئے جن کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے لیکن سے مزاد ہے کہ اگر آپ کی فوٹوز یا ویڈیوز کی سوشل سائٹس پر ڈال دی ہوئی ہے تو آپ کیسے وہ رموف کرا سکتے ہیں کیا ثورٹی ہے ویسے تو آپ اپنی ارگنیزیشن میں جو گورنمنٹ ہے ان کو کہہ کے بھی یہ کرواتے تھے لیکن یہ جو ان کو ہر سرور پر جاک کے اپلکیشن لکھنی پڑے گی لیکن اگر آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں then آپ کو آپ کی جو فوٹوز اور ویڈیوز ہیں وہ بلکل رموف کرتے جائیں گی ان سوشل سائٹسے کونسی ویب سائٹ ہے کس طرح کعبار کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو پر دیکھتے ہیں آپ سب سے لئے آپ میری کروم براؤزر پر جائیں گے اور آپ نے یہاں ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے stop ncii آپ جیسے یہ لکھیں گے آپ کو یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گے stop ncii stop non ncii اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے next page پہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کی فوٹوز یا ویڈیوز کسی سوشل سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پر ایک کیس کریل کر کے وہ چیزیں رموف کرا سکتے ہیں وہ فوٹوز رموف کرا سکتے ہیں اور وہ ویڈیوز انٹرنیت سے رموف کرا سکتے ہیں اب یہ ویب سیٹ کلیم کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو فوٹو اور ویڈیوز ہیں وہ لیک ہوئی ہیں تو آپ 18 پلس اوپر ہونے چاہیے مطلب آپ نے ان کو پوپر ڈیٹیل دینے ہوگی اور لیزن دینا ہوگا کہ وہ فوٹو آپ کی یا ویڈیو آپ کی ہے تو وہ اپلائی کیسے کرنا ہے وہ آپ یہاں جا کے کریٹا ایک اپنے اپلائی کریں گے اس میں آپ سے ڈیٹیلز مانگیں گے اور آپ کے ایک فوٹو مانگیں گے اس کے بعد وہ ورک کیسے کرتا ہے میں اب جاتا ہوں یہ اصل میں کام کر سکتا ہے کیسے پوسیبا ہے کہ آپ کسی کے سرور پر آپ کی فوٹو یا ویڈیو پڑھی ہو تو آپ اس کو رموو کرتے ہیں پوسیبا ہی نہیں ہے اگر آپ ایٹی کی بیس پر دیکھیں تو یہ کیسے کام کرتا ہے سلیکٹ ہے نیچے آپ وہ ویڈیو سلیکٹ کرتے ہیں دن وہ جنریٹ کرتے ہیں ایک ہیشیز ایک فنگرپرنٹ جنریٹ کرتے ہیں اس فوٹو یا ویڈیو کا اس کے بعد جنریٹ کرنے کے بعد وہ کیس نمبر جنریٹ ہونے کے بعد جو یہ ویڈیو سیٹ ہے اس کے ساتھ پارٹنرز ہیں وہ پارٹنرز ان کے سرور میں وہاں لاؤ کرتے ہیں وہ اس میں چیک کریں گے اگر اس میں وہ ان کو ویڈیوز یا فوٹوز ملتی ہیں دن وہ اس کو رموو کروا دیں گے وہ پارٹنرز کون سے ہے اب میں اپناتا ہوں کہ کہ کہاں کہاں اگر آپ کی ویڈیو تا فوٹوز پڑھی ہو تو رموو ہو سکتی ہے یہ پارٹنرز میں میں کلک کرتا ہوں تو یہ صرف چاند پارٹنرز ہیں اتنی بھی بینیفیشل یہ ویڈیو سیٹ نہیں ہے میں لاث میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بھی بینیفیشل نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف سیون یا ایٹ ایٹ سرورز ہیں یا ایٹ پلیٹفومز ہیں جہاں سے آپ کی ویڈیو رموو ہو گی باقی کئی سے نہیں ہوگی بھی ان کے پارٹنرز ہیں فیس بک پہ اگر پڑھی ہوگی اگر ٹک ٹک پہ پڑھی ہوگی ریڈٹ پہ پڑھی ہوگی پڑھی ہو ہمبل پہ OnlyFans Threads اور یہ جو ویڈیو رہا ہے نام نہیں لے رہا میں اس کا ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ فوٹوز یا ویڈیوز آپ کی پڑھی ہو اور آپ ایک کیس بنا کے اس ویڈیو پہ اپلائی کر دیں تو یہ ویڈیو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی فوٹو یا ویڈیو رموو کر دیں تو ویڈیو کو آپ اپنی لنک میں ڈسکرپشن دیدیں ویڈیو کو جا کے چیک کر لیں تو ابھی کے لیے اتنا ہے اللہ حافظ السلام علیکم